اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سنے والے دوستوں کو السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ صاحب خیروفیہ سے ہوں گے دوستو میرے میرے مجھے اکثر کمنٹ میں اور مجھے میسج آتے ہیں میرے کچھ ویورز پوچھتے رہتے ہیں کچھ خاص کا لیڈیز یعنی کہ گرلز جن کو چسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی کہ بریسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے بریسٹ کم رہتے ہیں یعنی کہ بریسٹ بڑے نہیں ہوتے ہیں یہ اکثر مجھے کمنٹ میں اور میرے نمبر کیونکہ میں اپنے ڈسکرپشن پر نمبر دیتا ہوں تو مجھے اکثر لڑکی ہیں پوچھتے رہتی ہیں کہ بھائیان ان کے مطالق ہمیں پلیز کوئی اچھا سا لوشن یا کوئی کریم بتا دیں گے جس سے یہ انکریز ہو جائے یعنی کہ جو بریسٹ تھوڑے بڑے ہو جائیں یعنی کہ چسٹ کا جن کو مسئلہ ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہم اور اس میں میں آپ لوگوں کو ایک تقریباً اچھی اچھی جو جتنی بھی یہ کامپنیز کی لوشن یا کریم ہے میں ان کے مطالق بتلا ہوں گا ویڈیو کو بغیدہ آگاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر بھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکراب کر لیں اور ساتھی بیل کے ایکن پر کک کر لیں تاکہ آپ میرے چینل کی نئے نہیں آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں میرے چینل پر کاسمیٹک سے لیٹڈ بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں آپ کسی بھی قسم کی آپ کو کاسمیٹک سے لیٹڈ پرابلم ہے تو آپ مجھ سے پوچھ کرتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ اس کے مطالق جتنی مجھے رہنمائی ہوئی تو میں ضرور کروں گا دوستو آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف یہاں پر دوستو میرے پاس یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پاس ایک یہ ڈوشن ہے یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ڈاو والوں کا بیوٹی بریسٹ ایسنس یہاں پر یہ آپ ڈاو والوں کا نام دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاو والوں کا ہے ڈاو والے یہ ان کا طریقہ کار سارا اس کے اوپر درج ہے اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے اس کے مطلق بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر بھی ان کے مطلق کے انفرمیشن ہے لیکن دوستو کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو ایک اور یہی جیل کے مطلق ہی تھی یعنی کہ بیگ بریسٹ جیل کے مطلق تھی جو چسٹ کا جن کو مسئلہ تھا ان کے لیے تو وہ والی جو تھی وہ ریواج والوں کی کوپنی کی تھی یہاں پر میں اس کو دکھلا دیتا ہوں یہ والی ریواج والوں کی وہ جیل تھی اور وہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی کارامد ہے اور وہ تقریباً چودہ دن کے اندر اپنا ریزلٹ دینا شروع کر دیتی ہے لیکن مجھے اکثر اس کے مطلق یہ مسئلہ رہا ہے اکثر لوگوں نے پوچھا کہ بیان یہ ہمارے سیٹی سے مل نہیں رہی ہے تو ریواج والوں کی جو یہ بریسٹ جیل ہے یہ اکثر پاکستان کے اندر ایویلیبل ہی نہیں ہوتی ہے بہت سارے لوگ وہ مجھے یہی پوچھتا رہتے ہیں بہیان یہ نہیں مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے اور جن لوگوں نے مجھ سے آن لائن مغوائی ہے ان کو بھی پتا ہے کہ آن لائن کے چارجز جو ہوتے ہیں ہم بہی تھے ہیں تو کافی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ہم بذریہ ٹی سی ایسز سینڈ کرتے ہیں تو ٹی سی ایسز کے چارجز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے لوگ یہ فورڈ نہیں کر پاتے ہیں جو بھی فورڈ کر پاتے ہیں ان کو ہم سینڈ کرتے تھے لیکن ابھی اس کی پرائز کیونکہ زیادہ ہو گئی ہے تو دوستو جو اور اس کے مطلق میں بتلانے والا ہوں کہ جن کو یہ والی نہیں مل رہی ہے ریواج والوں کی جن کو نہیں مل رہی ہے وہ والی جو ہے میگا کیئر والوں کی استعمال کر سکتے ہیں میگا کیئر اور ریواجی یہ دونوں بہت ہی بیسٹ کامپنیاں ہیں یہ ریزرٹ دیتی ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ریزرٹ دیتی ہیں اور انشاءاللہ آپ کی پیسے زائے نہیں ہوں گے باقی دوسروں سے آپ نے بچنا ہے میں اور بھی آپ کو دکھلا دیتا ہوں یہاں پر پیکچریں آپ کو نظر آ جائیں گی جن میں جو دو نمبر ہیں یعنی کہ ریزرٹ نہیں دیتی ہیں آپ نے بالکل بھی وہ نہیں لگانی ہے ان کا آپ کو پیسے زائے کرنے ہیں اگر آپ نے استعمال کرنی ہے لیکن ان کا فائدہ نہیں ہوتا ہے ہم نے اپنی شوپر کافی سیل کر کے دیکھی ہیں لیکن ان کا جو ہے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ آ کر یہی ان کا ہمیں جواب ملا ہے کہ بھئیان کوئی ریزرٹ نہیں آیا ہمیں پتا ہے کہ وہ بالکل دونوں میں لوگ لوٹتے ہیں لیکن ان سے بچنا چاہیے اگر آپ لینا چاہتے ہیں اچھی جو ہیں وہ ریواج والوں کی اور میگا کیئر والوں کی یہ پرائز ان کی تھوڑی زیادہ ہے لیکن وہ اچھا ریزرٹ دیتی ہیں اب یہ بات کرتے ہیں ان کے مطالق یہ والی ڈاو کی ہے لیکن دوستو یہ والی بھی آپ یوٹ کریں گے تو بالکل کچھ بھی فیدہ ہونے والا نہیں ہے اس کے بعد دو تین اور آتی ہیں جن میں لاو والوں کی ہے اور بگ بریسٹ والوں کے نام سے بھی ایک ہے لاو کے نام سے ہے اور بھی کچھ ہیں یہاں پر میں آپ کو دیکھلا دیتا ہوں پکچر میں ہی یہ والی یعنی کہ بیکار سی ہیں ان کا کوئی بھی اچھا زیادہ نہیں آنے والا یہ تقریباً ڈیڑھ سو دو سو روپے میں آپ کو مل جائیں گے لیکن اچھا زیادہ نہیں ملے گا بلکل آپ کے پیسے یہ والی بھی ضائع ہوں گے بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یہ والی ہی پانچ پانچ سو روپے میں سیل کر دیتے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لیڈیز ان کے مطالق بیسٹ نہیں کرتی ہیں ہم نے لاو والوں کی بھی سیل کی ہے ہم نے ڈاو والوں کی بھی سیل کی ہے لیکن اچھا زیادہ نہیں ملا ہے جو ہمیں ریواج والوں کی اور جو ہے دوسری میگا کیر والوں کا زیادہ ملا ہے وہ بے شک مہنگی ہیں لیکن ان کا زیادہ ملتا ہے آپ نے اگر یوز کرنی ہے تو وہ والی ہی یوز کر سکتے ہیں اگر اس کے مطالق مزید کوئی اگر بات میں رہ گیا ہوں نہیں بتا سکا ہوں بھول گیا ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں میں انشاءاللہ جتنی رہنمائی ہو سکی انشاءاللہ آپ کروں گا ایک بات اور بتانا چاہوں گا بہت سارے کسٹمر جو دور کے رہنے والے تھے ہیں یا سواد کے گوادر کے تو وہاں پر بہت ساری ایسی کریمیں ہوتی ہیں جو وہاں کے لوگوں نے بنائی ہوتی ہیں ان کا مطالق ہم نہیں جانتے ہیں اور میں تو اسی کے مطالق ویڈیو بناتا ہوں جو ہم جن کے مطالق جانتے ہیں یا جن پر میں نے جس پر مجھے تجربہ ہوتا ہے میں سیل کرتا ہوں کسٹمر آ کر اس کا ریزرٹ بتاتے ہیں تب ہی میں اس پر ویڈیو بناتا ہوں جس میں مطالق میں نہیں جانتا ہوں میں اس کو مطالق ویڈیو نہیں بناتا ہوں اور ہمارے میں کیونکہ فیصل آباد میں رہنے والا ہوں تو فیصل آباد کی بھی کریمیں ہیں کچھ یایسے کہ نیو فیس ہے ایمان کریم ہیں اور اس طرح کی کچھ کریمیں ہیں جو ہمارے صرف فیصل آباد کے اندر ہی پائی جاتی ہیں اور فیصل آباد کے آس پاس لاہور یا ادھر ادھر پائی جاتی ہیں لیکن وہ سواد کے اندر گوادر کے اندر کوئٹہ کے اندر یعنی دور دراز کے شہروں میں نہیں وہ ہیں تو وہاں پر بھی بہت ساری کریمیں ایسی ہیں جو وہاں کے رہنے والوں نے بنائی ہیں ان کے مطالق ہم نہیں جانتے کیونکہ وہ ہمارے پاس ناتو آتی ہیں نائی دنی دور ہم نے ان کو دیکھا ہے اس لیے دوستو مائن نہ کیجئے گا میں وہی چیز کے مطالق بتالاتا ہوں جس کے مطالق مجھے نالج ہوتا ہے جس کے مطالق ہمیں کسٹمر نے اگر بتایا تھا یا ہم نے خود اس کا تجربہ کیا ہوتا ہے تو اس لیے معذرت چاہتا ہوں ان لوگوں سے دراز کے لاکھوں سے ہیں وہ کریموں کے مطالق پوچھتے ہیں کہ بھئی ان اس کریم کے مطالق تو ان سے بہت ہی معذرت کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں دوستو اس ویڈیو کو بھی میرے اس پیغام کو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیئے دوست ہو سکتا ہے کسی کا اس میں بلا ہو جائے وہ اپنے نقصان سے بچ سکے تو ملیں گے اگرے ویڈیو میں تب تک لیے اجازت چاہتا ہوں دعاوں مجاد رکھئے گا السلام علیکم